کمبائنڈ پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کو ہرائیا میں اس میں صرف دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کل کے الیکشن پہ کہ یہ ایک پلان کیا ہوا الیکشن تھا جو الیکشن کمیشن نے جو آڈیو لیکس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے نون لیک کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارے حلقے کمزور تھے جدھر وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کمبائنڈ ووٹ بینک ہمارے سے دگنا ہے یہ ان حلقوں کے پر انہوں نے الیکشن کروایا تھا تو یہ چنے تھے حالانکہ ہم نے تو ساروں نے ریزائن کیا ہوا ہے تو اصول انہوں نے سب کو سارے حلقوں پر الیکشن ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے پلان کر کے ان حلقوں پر کروایا جنبے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے کمزور ہیں اور پھر انہوں نے مل کے الیکشن لڑا یہ ضروری یہ ہے کہ پہلے تو جو پچھلا دوزار اٹھارا کا الیکشن تھا تو ان میں تو ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اس بار انہوں نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اور پھر جس طرح یہ الیکشن کروایا گیا یعنی ڈیٹس چینج ہوتی گئی ہم تیاری کرتے تھے پھر وہ ڈیٹ چینج ہو جاتی تھی پھر پتا چلا پچھلے سنڈے جی وہ اب کرانا نہیں چاہتے کہ جی پولیس نہیں ہے اچھا پہلے فلڈ کا کہہ دیا حالانکہ فلڈ آیا ہی نہیں تھا ان علاقوں میں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے تو خیر وہ ممنٹم جو بنانا تھا کہ جو آپ کیمپین کرتے ہیں وہ بنا بھی نہیں اس کے باوجود میں اس لیے اپنی قوم کا اپنی ووٹرز کا اپنے سپورٹرز کا میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس بائی الیکشنز کے اندر حصہ لیا اور ان کے کمبائنڈ کینڈیٹس کو شکست دی اور جو ایک الیکشن میرا جو ہا رہا ہے کراچی کا میں ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے اور پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں جو پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ میں کرتی ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ سندھ کا جو الیکشن کمیشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا اس کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا کیس سنانی جا رہا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا کہ اگر وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر وہ آڈیو لیکس میں یہ بھی آ گیا ہے کہ یہ نون لیک کا خاص آدمی ہے یہ جو سکندر سلطان ہے اور ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور یہ جس طرح سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تیس فیصد پندرہ فیصد کینڈیڈٹس کھڑے ہی نہیں ہوئے ان کو ڈرا دھمکا کے پولیس کا استعمال ایف آئی آرز کر کے نہیں کیا تو یہ جو ہوا ہے میں آپ ڈمان کرتا ہوں الیکشن کمیشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن کیونکہ وہاں کوئی بائس پولنگ سٹیشنز کے اوپر آر او نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ نے سارا چار سو پولنگ سٹیشنز ری الیکشن کروا دیا تھا جو کراچی میں ہوا ہے اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے اب میری دوسری چیز جو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ الیکشن نہیں تھا میں بار بار پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن یہ ریفرینڈم ہے ریفرینڈم کیوں ہے کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا اس سے پہلے ایک کے پی میں الیکشن ہوا تھا قرم مرخل میں ہوا تھا ملکن میں ہنگو میں ہوا تھا ہنگو میں الیکشن ہوا ہمارے ایک کینڈیڈیٹ وفات پا گئے ادھر بھی وہ کہہ کہ کینڈیڈیٹ لڑا تھا کہ میں اسیمبلی میں نہیں بیٹھوں گا اور پھر اس وہ جیتا ہمارا کینڈیڈیٹ پھر اس باری ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسیمبلی میں نہیں بیٹھنا تو پتا تھا کہ ہم گلیاں سڑکیں وغیرہ نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آکے ہمیں ووٹ دی ہے اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ قوم اس وقت الیکشنز جا رہی ہے قوم اس اسیمبلی کو نہیں مانتی قوم اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی یہ ریفرینڈم یہ ہے کہ پاکستان یہ جو ایمپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تعد ہمارے اوپر مسلط کی گئی جو کہ باہر کے ڈکٹیشن کے اوپر چلتی ہے جو کہ پاکستان کی خودداری ہماری خودمختاری اس کو کمپرمائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے جس کے لیڈرز تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے جن کے انٹرسٹی پاکستان میں نہیں ہیں جو کہ جب موقع ملتا ہے تو یہاں سے تھوڑا مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں این آر اولے کے واپس آ جاتے ہیں قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ بار بار سامنے آ رہا ہے ہمارا جو پنجاب کا بائیل ایکشنز ہوئے سترہ جولائے کو اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے اور اس کے علاوہ بھی جو کراچی میں بائیل ایکشن اور اس کے پاس جو ملکان میں ہوا سب میں ریجیکٹ ہوئے یہ اور جو کل ورڈکٹ ہے جو بھی اس ملک میں کووتے ہیں جو اس ملک کا سوچ رہی ہیں یہ لوگ تو ملک کا نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کا تو سٹیک میں ریپیٹ کرتا ہوں جن لوگوں کے اربو ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے روپیہ نیچے جا رہا ہے معیشت نیچے جا رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے ایشو تو پاکستانیوں کا ہے جو کہ یہاں جن کا جینا مرنا ہے اور ایشو ان اداروں کا ہے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے تو وہ کیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ کہ یہ ایک لوگ آتے ہیں اربو اربو روپیہ کی ان کی چوریاں ان کی کرپشن کیسز میں ساڑھے تین سال کہتا گیا کہ یہ میرے سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں این آر او اور میں نہیں دوں گا ان کو میں ساڑھے تین سال کہتا گیا پہلے دن اسیمبلی میں انہوں نے جب تقریر نہیں کرنے دی میں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں این آر او کے لیے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پوچھا ہے ان کو این آر او دے کے دس سال میں پاکستان یا ان کے جو دس سال تھے چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ملک کو بینکرپ چھوڑ کے چلے گئے اور باہر بھاگ گئے اور پھر جب ملک اٹھ رہا تھا پھر ان کو اوپر مسلط کر دیئے گئے اور پھر ان آر او دلوائے ان کو اور ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ یہاں صرف چھوٹا چور پکڑا جاتا ہے یہ بڑے بڑے ڈاکوں کے لیے کوئی اور قانون ہے ان کو کوئی ہمارا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا یہ جب مشکل پڑے گی باہر باگ جائیں گے اور ایسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے ملات میں جس طرح کہ ان کی پتہ نہیں کوئی باہر کوئی کونسی بزنسز تھی سارا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں تو قوم نے ریفرینڈم دے دیا ہے قوم نے واضح بتا دیا ہے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے قوم تو لہٰذا میں یہ آج سارے پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ ان کو بیٹھنے دیں گے جتنی دیر یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے ہمیں کہا جی عمران خان نے آئیسولیٹ کر دیا پاکستان کو عمران خان کی فورن پولیسی اتنی بری تھی کہ اب ہم آئیسولیٹ ہو گئے ہیں میں جب امریکہ گیا تھا جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ نے ہمارا استقبال کیا ہے جس طرح مجھے اس نے رسپیکٹ دی اور میری ڈیلیگیشن کی سب سے پوچھ لیں جنرل باجوا گئے تھے تب ان سے پوچھے کسی سے پوچھے کہ کبھی کسی پاکستان کے پرائیمنسٹ کو اس طرح کی عزت دی ہے اور جب ٹرمپ نے اس سے میرے جانے سے پہلے جب اس نے پاکستان کی تنقید کی کہ جی اس افغانستان میں ہمارا ڈبل رول تھا میری ٹویٹ ابھی بھی پڑھ لیں کہ میں نے اس کو کیا جواب دیا تو اس کو پتا تھا یعنی اس کو سخت جواب بھی دیا اس کے باوجود وہ عزت ان لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنے ملک کی مفادات کی حفاظت کرتے ہیں نیشنسٹ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں یہ تو ان کو سب کو پتا ہے گے ان کے پیسے باہر چوری کے پڑے ہوئے تو ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا اور جو بائیڈن کے ریمارکس ہیں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے قطع نہیں کڑوں روپیہ ہمارا ڈالرز میں خرچ کیا جا کے بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہر کے وہاں جا کے ٹی وی شو کے اوپر محمد تے کر رہا ہے شباز شریف جی ہمیں پیسے دے دو ہمیں ضرورت ہے ہم پیسے اپنے کرزیں نہیں واپس کر سکتے بلاول بھٹو چاروں طرف پھر رہے وہ کبھی پاکستان کبھی آتا نہیں سندھ کا برا حال ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے تو کیا فائدہ ہوا اس ڈپلومسی کا کہ جب اس نے پہلے تو ہمیں جو ملک ان کو مخالف سمجھتے ہیں چائنہ اور ریشہ اس کے ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر دی ہے کدھر گئی آپ کی ڈپلومسی اور پھر جو خطرناک بات اس نے کی ہے اس نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی خطرناک جگہ ہے اور اس کے ساتھ نیوکلر پروگرام کی بات کر دی اب یہ ایک پرانا پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا چل رہا ہے یہ انیس سو اسی کی دہائی میں یہ اسلامی بوم کا پروپاگینڈا چلتا تھا مغربی اخباروں میں مجھے یاد ہے کہ یہ پوری ایک کیمیں جو میں نے پانچ بینے پہلے کہا تھا کہ جب وہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ صرف ایک چیز رہ جائے گی پاکستان کے پاس کہ ہم ان کو وہ قیمت ادا کریں اور وہ قیمت ادا کر دی آج یوکرین کا حال دیکھ لیں آج یوکرین کہہ رہے ہیں یوکرین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیوکلر پروگرام نہ لیتے تو آج ہمارے اوپر حملہ نہ ہوتا تو یہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اور اسی لیے میں ابھی آوں گا بعد میں میں کیوں مارچ کرنا چاہتا ہوں میں کیوں اس اتنی دیر ڈیلے بھی کرتا گیا کہ شاید یہاں آقل آجائے کسی کو کہ ان کے ہاتھوں اگر ملک رہا تو یہ ان کو کوئی فرق پھر سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے سارا ٹبر باہر بیٹھے ہوئے ہیں فرق اس قوم کو پڑے گا لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج ہماری میٹنگ ہوئی ہماری سینٹر لیڈرشپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اور ہم ساروں کو جو آزم سواتی سے کیا گیا ہے اس سے پہلے شباز گل سے کیا گیا اس کے اوپر میں نے شور میرے پر خیر کنٹیمٹ کیس بھی لگا دہشتگردی کا کیس میں اوپر ہو گیا اور تب بھی میں میرا مسئلہ کسٹوڈیل ٹوچر کا تھا کہ ایک آدمی کو آپ کس قانون کے تحت آپ اس کو پکڑ کے جو غلطی کیوں عدالت میں قانون بنے ہوئے ہیں آپ جا کے ان کے پر ایکشن لے کس قانون کے تحت پکڑ کے اس کو اس کو مارا ٹوچر کیا ننگا کیا وہ ایک اور جمیل فاروقی وہ بھی جنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں میرے سے یہ کیا گیا عمران ریاض کو پکڑ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا تو لیکن جو آزم سواتی سے کیا ہے میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ چیز اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی پارٹی کا ہیڈ ہوں پاکستانی ہوتے ہوئے یہ مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں لیل کر سکتے ہیں یہ ذرا سنے اب میں ساری جو آزم سواتی سے کیا ہے تین بجے صبح اس کے گھر کے اچھا ٹویٹ تھی اس کی بھئی اگر اس کی ٹویٹ تھی اور اس نے جذبات میں آکے کوئی بات کہہ دیا ہے تو اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تین بجے اس کے گھر اس کے لوگ آئے یہ ایف آئی اے کے اس کے بچوں کے اس کے پوتے اور پوتی کے سامنے چار سال کی اور آٹھ سال کی ان کے سامنے اس کو مارنا شروع کیا ایک پجتر سال کے آدمی کو اس کو مارا نوکروں کے سامنے گھر میں چیزیں توڑی اور اس کے بعد اس کو پولیس ٹیشن لے کے گئے پولیس ٹیشن سے ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیا یہ کس قانون کے تحت پکڑا ہے یہ کون سا پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پکڑ کے ان کو ایک آدمی کو ایجنسیز کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور ایجنسیز نے مزید اس کے اوپر تشدد کیا ادھر جا کے انہوں نے اس کو ننگا کیا ٹوچر کیا سیکشنی ٹوچر کیا اس نے عدالت میں آکے بتایا کہ اسے کیا کیا 75 سال کے آدمی سے ملکہ سینیٹر کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا ساری دنیا کے اندر یہ خبر گئی یہ سارے باہر کے واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے خباروں میں یہ خبر گئی اور خبر کیا گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا کیوں؟ کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی آپ دنیا جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے کیا یہ یہ سزا ملتی ہے سو دنیا کے اندر یہ شوق ہے لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے سارے باہر کے اخباروں میں نے پوری کٹنگ ہے جو باہر کے اخباروں کے اندر یہ چیزیں پبلش ہوئی ہیں یہ ساری جگہ یہ خبر پبلش ہوئی ہیں اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی یہ ان کی بدنامی ہوئی کہ یہ اس کا مطلب کہ فوج آؤٹ آف کنٹرول ہے فوج آرمی چیف یہ اس کا مطلب کہ کوئی قانون کے اوپر ہے وہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ملک میں کیا پاکستان بنانا رپبلک ہے اور کیا ایک آئین ہمیں انسان کو ڈگنیٹی نہیں دیتا کہ آئین ہماری عزت کو پروٹیکٹ نہیں کرتا کہ اس طرح انسان سے کیا جائے اور ہم نے آج فیصلہ کیا کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ سے جن کا کام ہے انسانوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو جب وہ شباز گل بتا رہا تھا اور پھر وہ جمیل فاروقی بتا رہا تھا کہ ان کو ننگا کیا گیا ان کے پر آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا اور آپ مجھے بتائیں کہ ملک سینٹ کو پجتر سال نانا اور دادا اس سے یہ کیا گیا کیا یہ سپریم کورٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے انسانوں کے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہم نے یہ اس کے علاوہ فیصلہ کیا ہم پنجاب اور پختون ہوا کی اسیمبلی کے سپیشل سیشن کال کریں گے اس ایشو کے اوپر دوسرا ہمارے سینٹرز سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گے تیسرا ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کریں گے جس کے اندر نمبر وان ہیومن رائٹ کمیٹی جو جنیوہ میں آن ٹوچر ہے اس کی آئی سی سی پی آر جو ان کی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ہم پورا ان کے اوپر پورا لکھیں گے کہ اس سے کیا ہوا ہے یونائیٹڈ نیشنز کا جو سپیشل ریپٹور ہے ٹوچر کے اوپر اس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں یہ یورپین یونین کی ہومن رائٹس کا جو سپیشل ریپریزنٹیو ہے ان کے پاس ہم یہ بھیج رہے ہیں ساری ڈیٹیلز اور انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین بھی ہے پارلیمنٹیرینز کی ان کے پاس بھی ہم یہ سارا بھیج رہے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سینٹ کا چیرمین ہے مجھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے کس کے ڈر سے کیا سینٹ کے چیرمین کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آزم سواتی کے پروڈکشن آرڈر دیتے کس سے ڈرے ہوئے تھے وہ اور میں آخر میں جو آدمی ذمہ دار ہے اس کا مجھے پتا ہے کہ جب سے ایک آدمی کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں اس کے یہ جو سارے تشدد کے کیس ہیں جب سے وہ یہاں آیا تب سے ہوا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے یہ آدمی نے ملکی بدنامی کر رہا ہے یہ آدمی اس ملک کے آئین توڑا ہے اور یہ آدمی یہ آدمی اداروں کو بدنام کر رہا ہے یہ آدمی اداروں کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے اور اس نے اگر آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے یہ آرمی چیف کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو ہوا ہے اس نے نقصان پوچھایا ہے اور میں آج ڈمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو پر ایکشن لیا جائے کیونکہ اس جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے دھمکیاں دیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جو عمران ریاض سے ہوا ہے جو یہ عرشت شریف سے ہوا جرنلس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے یہ جو دو کیسز ہوا ہیں ایک پروفیسر تھا جو شباز گل وہ کوئی دہشتگرد نہیں تھا کوئی کرمنل نہیں تھا وہ ایک پروفیسر تھا اس سے یہ کیا ہے اس سے پکڑ کے جو اس کے حالات جو دیکھیں اور اب ایک سینیٹرز یہ کیا ہے اس کے اوپر فوری طور پر میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ایکشن لے کیونکہ یہ بدنام کر رہا ہے یہ ملک کو نقصان پچھا رہا ہے یہ انسان اور اسے فائدہ کچھ نہیں ہو رہا یہ نہ سمجھے کہ اس سے کوئی اداروں کی عزت کرے گا اس سے اداروں کے لئے نفرت بڑھ رہی ہے اب آخر میں میں لانگ مارچ کی اوپر آتا ہوں دیکھیں میں نے پوری انتظار یعنی پچیس میہ کے بعد پچیس میہ میں ہم نے کوشش کی کہ پورا من ایک پریشر ڈالے جائیں جو کہ گورنمنٹ کا جو اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ایک پریشر ڈالے کہ ایک ایسا سیٹ اپ لے آئے ہیں جو کہ ساری نظر آ رہا تھا کہ پبلک اس کو ایکسیپٹی نہیں کر رہی کبھی پاکستان میں خود اس طرح پبلک نکلی نہیں کبھی ایسے نہیں ہوا تو جب پبلک نہیں ایکسیپٹ کر رہی اور انہوں نے یہ وہاں سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے کہ آپ نے قیمتیں لگا کے لوگوں کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے تو آپ نے اسیملی گرائی ہے اور پھر واضح آپ تو سب پتا چل گیا نا سائفر کا کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا یہ جو آڈیو لیکس میں کہ اب ساروں کو پتا چل گیا پہلے تو کہتے ہیں سائفر ہے ہی نہیں اب سب کو پتا چل گیا کہ سائفر ہے تو یہ بہر بیرونی پریشر بیرونی انہوں نے دھمکی ملی تھی کہ جناب عمران خان کو اور پبلک کو خاص پھر اوپر سے معیشد نیچے لے گئے مہنگائی اسپانوں پہ چل گئی مہنگائی کم کرنے آئے تھے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے ہج پاکستان میں تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں اور صرف ایک ہی اب سلوشن ہے کہ ان کو کوئی کرزے دے دے یا کرزے معاف کروا دے دیکھیں اس ملک کی ضرورت صرف ایک اس وقت ہے صاف اور شفاف الیکشن یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے صاف اور شفاف الیکشن جو پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئے ہیں جب تک سیاسی استقامات نہیں ہوگی استقام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ معیشد نہیں ٹھیک ہونے لگی کیونکہ معیشد تو نیچے جا رہی ہے وہ دار کو لے کے آئے ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم ہے جس نے سٹیٹپنٹ دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی کہ میم جو دو ہزار کے اندر اس نے میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹپنٹ دیا وہ جو ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بی بی سی کی کہ کیسے وہ کازی فیملی لانڈن میں بیٹھی تھی یہاں سے پیسے بجواتا تھا پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتا ہے ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں ریزالٹ آپ کے سامنے ہیں ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا ہے اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے الیکشن نہیں کروائیں گے اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں یہ میری مارچ اکٹوبر سے آگے نہیں جانے لگی یہ اب سے لے کے اکٹوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بجاتے ملک کو تباہ نہ کریں اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لئے الیکشن اناؤنس کرنے کا اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں گا مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ امان تو اللہ پہ ہے میرا کامیابی تو وہ دیتا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کے پاس ہے چاند دن ہے اور اس کے بعد میں یہ نامز کر دوں گا ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری چھ میرے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں آئین کے بیچ میں رہ کے کیے ہم نے جلسے کیے ہیں پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا سترہ جولائے کا تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے اب پھر الیکشن میں بائی الیکشن جو بھی بیچ میں سب کو پتا پبلک کدھر کھڑی ہے اور یہ مارچ میں پتا چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے ایک چیز آخری میں میری بات کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر اور وہ صرف دھائی کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہاں ہے بائیس کروڑ لوگوں کا ملک اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا اس کو کون روکے گا اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی جو انہوں نے خاص طور پر یہ جو پانچ مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کیا پچاس سال میں سب سے زیادہ جو بجلی کے بل ساری چیزیں جو مہنگی ہوئیں اور انڈسٹری بند ہو اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئیں کیونکہ ایک پولٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے اتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا تو میں اس لیے آخر میں میں جو ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے وہ ان ساروں کو اور ان پولٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم ہب زیادہ نہیں ہے ہم یہ اکٹوبر کے آگے نہیں جانے لگے ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں ہماری تیاری جس طرح میں نے کہا تقریبا مکمل ہے اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ انانس کر دوں گا خان صاحب ہر پریس کافرس پر ہم سوال کرتے ہیں کہ مذاقرات ہو رہے ہیں کیا کیا تحریکین صاحب کے کسی لفظ کے تاکر تنفیرین ہے خان صاحب ابھی تک واضح طور پر نہیں کہا جا رہا کیا واقع کسی لفظ کے مذاقرات تحریکین صاحب کے ہو رہے ہیں خان صاحب اسی کے ساتھ ایک یہ جوڑ لیں کہ آج سینئر صاحب ہی ان کا بھی بہت سو بندسنگ رہا تھا انہوں نے یہ کشاف دیا کہ کل کے نتائج کے بعد کوئی چار سینئر تنین جنرل جو ہیں وہ آپ سے بھی رہے ہیں اس کی ذرا وضحہت کبھنی کیا واقعی یہ درست ہے اور وہ تو ٹکہ آسانی میں سوال کیا کہ مذاقرات اگر ہو رہے ہیں تو کسی ہیں دیکھیں مذاقرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پر ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیریٹی نہیں ہے ابھی تک وہ کلیریٹی مجھے پتہ کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ نواز شریف ڈرہا ہوا ہے الیکشن سے وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا اب اس کو اس کو خوف آیا ہوا ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیز نے مل کے بھی اور پھر بھی نہیں جیت سکیں تو ان کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن اگر ہوں گے تو وہ آر جائے گا اور وہ ڈرہا یہ ہوا ہے کہ اگر اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ کھینچتے جائیں اس کو بشک ملکہ بیڑا غار کو جائے کیونکہ پیسہ اس کو تو فرق نہیں پڑتا ملکہ بیڑا غار کو تو لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر شاید یہ لمبا چلتا جائے تو یہ جو ویو ہے تحریک انصاف کا یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور میں یہ سن رہا ہوں پچھلے چھے مہینے سے کہ جی اب اب گرمی آئے گی تو کم ہو جائے گا اب روزے ہوں گے تو ویو کم ہو جائے گا پھر کچھ نے کہا جی اب یہ تو ویو تو بڑھتا جا رہا ہے تو لیکن وہ ڈرہا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو دس مہینے ایک سال ہو جائے تاکہ ویو کم ہو تب الیکشن کروائے اور تب تک ملک کو جو نقصان ہوتا ہے اس کا فکر ہی نہیں کیونکہ وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے سر امر ایک سیکنڈ سیکنٹ امر سے کر لیں سر اس کی پرسوں شادی ہوگی ہے یہ امپورٹنٹ ہے جی امر بتائیے گا ابھی جو کل زندگی انتخاب ہوا اس میں جو بوٹوں کا تناسب ہوا آپ کے بوٹوں میں اضافہ ہوا پہلی بار لوگ یہ بات کر رہے ہیں جلسوں کا موب ہے وہ بوٹوں میں کنورٹ ہوا سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ دیکھنے ہیں اگر انتخاب آکس ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی جو آپ نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہیں آپ کی وہ پلاننگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے کہ اس حساب سے آپ کی ٹکٹ تقسیم کریں گے اس میں کیونکہ لوگوں نے آپ کو بوٹ زیادہ دیا لیکن جو دوسرے کر کہنی اور نتان کی بات کریں تو وہاں پر آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہاری ہے تو کیا آپ نے لگتا ہے کہ اس میں جو مورسی سیاست کا ایک انسل تھا وہ آپ کی پیٹی آئی کی لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا ایک تو سر یہ بتائی اور ساتھ سر ایک ساتھ یہ چھوٹا سا کچھ کے دیرے ہے کہ جو آپ کا پچیس کا جو نامہ جوا اس میں وہ جو آپ اناؤنس کریں گے اس میں سر فرق کیا ہوا دیکھیں پاکستان بدل گیا اور یہ جو وہ نواز شریف اور یہ زرداری نوے کی سیاست کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ ملک چینج ہو گیا اور ملک بڑی تیزی سے چینج ہو ہے جس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ جو سیاسی شعور اب آیا ہے وہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں اوپر سے سوشل میڈیا ایک نئی قسم کی ڈیموکرسی ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کی آواز ہے یہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں تو جو پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں نا یہ جو نواز اور زرداری ان کا ٹائم ختم ہو گیا میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب جو بھی کرنے یہ نہیں جیت سکتے انہوں نے اب ہارنا ہے جہاں تک آپ نے کہنا کہ پچیس اور اب میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ پچیس میں ہم نے ایک پورا منتجاج کی کال دی اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی شیلنگ ہوگی لوگوں کو اٹھائے دو دن پہلے گھروں میں گھس کے جو انہوں نے تشدد کیا گھروں کے اوپر عورتیں تھی وہاں یعنی میں نے تو کبھی پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا اس باری جو ہماری تیاری ہے وہ یہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہو جائیں گے کیونکہ وہ تیاری اب ایسی ہے کہ ہم نے پورا مجھے پتا ہے کہ رانہ سناولہ جیسے مجرم کا ذہن تو کسی بے فکوف کو بھی پتا ہے کہ وہ اس میں عقل تو ہے کوئی نہیں وہ ڈنڈا مارو جی یہ مارو یہ مارو اور میں نے جو ڈرون کر دیا تو وہ پر سے یہ کر دیں گے اس بے فکوف کو یہ نہیں پتا کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا یہ چیزیں کرنے کا جو میں کر رہا ہوں آپ آپ کا جو احتجاج ہے اور آپ کے احتجاج اور گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتی تو آپ بھی مارچ کرتے ہیں تو اس طرحوں کی وجہ سے کہ ایسے دنیا کی جمہوریت کی جو ہے بسات وہ لپڑنے کے چانسیز ہیں اور دوسرا یہ کہ جو سرکاری افسران اللہ کار بن کے جنرلسٹوں کو پولیٹیشنز کو وہ سکرو کر رہے ہیں کیا ان کی وہ لسٹیاں بنا رہے ہیں کہ نہیں تینکیو دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو جو اس دور کے اندر یہ چھے مہینے کے اندر جس طرح کی فیشزم ہوئی ہے جس طرح کا ظلم کیا گیا ہے جس طرح کی سختی کی گئی ہے یعنی جس طرح کی جمہوریت کا قتل ہوا ہے میں آپ کو یقین حالانکہ مشرف کے دور میں نے کوئی دن جھیل میں گزارے تھے لیکن میں آپ کو یقین دلاوں کہ مشرف مشرف کا دور لبرل تھا اس مقابلے میں جو اب ہو رہا ہے میں نے کبھی اس طرح کی اس ملک کے اندر سختی یعنی یہ جو میں آزم سواتھی کی میں بات کر رہا ہوں شباز گل کی یعنی اس طرح میں نے تو کبھی اس ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہوتے دیکھی بات کرنی بات کرنی بات کرنی بات کرنی PTI recently made it very clear that it wants all the institution to be in their constitutional demands this is what PPP used to claim in the past NUN LEAK used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between PTI and the government that at least they should agree that this is something that should be done دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ہمارا problem کیا ہے opposition کے ساتھ جو opposition ہے نا یہ Democrats نہیں ہیں یہ criminals ہیں یہ مجرم ہیں کون کون ہے جو کہ NRO لیتا ہے مجھے بتائیں آج تک کسی Democrat کو تصور کر سکتا ہے کہ میں assembly میں جاؤں میرے اربو روپے کرپشن کے کیس ہے میں قانون پاس کے اپنے سارے کیس معاف کروالوں یہ کبھی کسی دنیا کی democracy میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ public representative ہوتے ہیں public representative کا مطلب کہ آپ public کے مفادات کی حفاظت کرنے آتے ہیں آپ public کا پیسہ چوری کر کے قانون پاس کر کے معاف نہیں کروا سکتے کسی جمہوریت میں تو میں پہلے دن سے یہ گواہ ہیں میرے colleagues میں ان کو کہتا رہا کہ ان کو Democrat نہ سمجھو یہ مجرم ہے یہ میں تیس سال سے ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے اور ان سے dialogue آپ جتنا بھی کریں گے وہ آ کے فس جائے گا کہ ہمیں NRO دے دو اور میں جب کہتا تھا یہ سارے کہتے تھے جی کون مانگ رہا ہے NRO اب آتے ساتھی پہلا ہی کام کیا کہ اپنے آپ کو NRO دے دیئے تو ان سے dialogue کرنا بڑا مشکل ہے dialogue آپ ان سے کرتے ہیں مثلا بلوج نیشنلسٹ ہیں سندھی نیشنلسٹ ہیں آپ ان سب سے dialogue کرتے ہیں کیونکہ politics کے اندر dialogue کر کے آپ consensus develop کرتے ہیں لیکن جو چور ہیں ان سے آپ کیسے dialogue کریں گے وہ کہے گا میری چوری معاف کر دو آپ اس کی چوری معاف کرتے ہیں آپ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں ملک کے اندر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ سب سے عظیم لیڈر تھے ان کو نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا یعنی جنہوں نے ظلم کیا تشدد کیا سب کچھ کیا ان کو معاف کر دیا لیکن جب انہوں نے کہا ایک قرائش کی لڑکی نے چوری کیا معاف کر دو انہوں نے کہا میری بیٹی بھی چوری کرے گا تو میں نہیں معاف کروں گا چوری کو جب آپ معاف کرتے ہیں آپ معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں آپ کو چوری اس کا مطلب کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے تو چوری بری چیز نہیں ہے تو آپ تیسری دنیا بان جاتے ہیں ساری developing world کے اندر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اس لیے وہ ملک غریب ہے شیراز احمد شیرازی نیو ٹی وی سے سوال ہے میرا سوال میرا یہ کہ کل کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی جیت اداروں کے کرداروں کہا دکھتے ہیں خان صاحب کیا بقول ہے آپ کے نیوٹرلز کر واقعی نیوٹرلز رہے اور کیا اتصال تو نہیں دیا جا رہا کہ نیوٹرلز کل یا زمنی انتخابات میں نیوٹرلز رہ کر جو جنرل انتخابات اس میں پر جس طرح آپ ان پر اضامات لگاتے ہیں کہ وہ پری پلین دانلی کرتے ہیں تو اس میں وہ پری پلین دانلی کریں دیکھیں کئی دفعہ گیم ادھر چلی جاتی ہے کہ دانلی کے باوجود بھی آپ نہیں جیت سکتے ہیں اب میں جب ہندوستان اور پاکستانی کرکٹ میچز ہوتے تھے تو ہمارے اپنا امپائر ادھر ہوتے تھے ان کے امپائر ادھر ہوتے تھے وہ ہم ادھر نہیں جیت سکتے تھے وہ ادھر نہیں جیت سکتے تھے کیونکہ ٹیم مشکل میں پڑھتی تھے امپائر مدد کرنے آ جاتے تھے میں واحد کپٹنو جو ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آیا تھا یہ امپائروں کے باوجود جیت رہے ہیں لیکن یہ ہم امپائروں کے باوجود جیت رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ سکندر سلطان سے بددیانت دار الیکشن کمیشنر میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا اور وہ آئی گیا آڈیو لیکس میں وہ آئی گیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے کہ چچن کے یہ آٹھ ہلکے رکھو تاکہ کسی طرح آپ دونوں مل کے تو الیکشن کمیشن مل کے ہراری اس نے ہمیں اتنا نقصان پچھایا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ایک حصہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جو پنجاب کے بھی زمنی الیکشن تھے جو بیس ہوئے تھے بائی الیکشنز ادھر بھی جا کے سارا وقت وہ مریم اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا حمزہ کے ساتھ یہ سارا وقت پلان ہے ہلکے بنانے کے اندر یہ سارا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے اور اس کے باوجود ہم جیتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن دیکھیں اس نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دیں اگر ای وی ایم مشینز ہوتا یہ کراچی کا الیکشن کے اندر مسئلہ ہی نہ آتے وہ اب گھسے ہوں ہیں پولیس والے اندر اور وہ سٹیمپس لگا رہے ہیں ای وی ایم مشین ہوتا تو آپ کاری نہیں سکتے دھاندلی اور ہم کہتے رہے گورنمنٹ میں بیٹھے کہ ای وی ایم مشینز لے کے آو یہ الیکشن کمیشنر ملا ہوا تھا نون لیگ اور ان کے ساتھ اور ہینڈلرز کے ساتھ اور یہ آنے نہیں دے رہتے ہیں مشین کیونکہ یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں صدیق جان اس وقت جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ نیب ختم ہو گیا مریم نواز بری ہو گئی شباشی بری ہو گئی حمزہ بری ہو گئی ای وی ایم ختم ہو گیا اوورسیس پاکستانی کے ووٹ ختم ہو گیا یعنی جتنی چیزیں اس حکومت نے آگے کرنی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں سوائے ایک چیز کے وہ ہے مینہ نوازشی گوابسی اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہاں تا ہے کہ دو وجہات سے الیکشن نون لیگ نہیں جانا چاہتی ایک نون لیگ اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہتا ہے لیول پلینگ پیلڈ اور اس کا مطلب ہے نوازشی گوابسی اس پہ آپ کہا کہتا ہے اور ساتھ ہی یہ بہت خطرناک ایک تاثر بن گیا ہے کہ عمران خان کی کامیابی فوج کی بطور ادارہ شکست تصور ہوگی تو اس تاثر کو آپ کیسے زائل کریں گے جس وجہ سے شاید ادارے بھی الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں اور الیکشن کے طرح وہ نہیں جانا چاہتے دیکھیں پہلے تو اب میں یہاں ذرا دو ذہن میں ہوں نوازشریف کو الیکشن صرف تب لڑ سکتا ہے کہ اس کی چوری ماف کر دی جائے اب جب آپ نے اس کی چوری ماف کر دی کیونکہ چوری تو سامنے ہے چار بڑے بڑے لڈن کے فلیٹ ہیں اس کے اربوں روپے کے بتا نہیں سکتا پیسہ کدھر سے ہے بیٹی کے نام پہ فلیٹ لیے ہوئے اس سے بڑا کیا یعنی اس ثبوت کیا چاہیے آپ کو وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارے فلیٹ ہیں اور وہ تسلیم بھی تب کیا جب پینما کے اندر انکشاف ہوا اس سے پہلے نہیں مانتے تھے اس سے پہلے تو کہتے تھے لڈن دے چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے تو جب پکڑے گئے اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا اب بھی تک نہیں بتا سکے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا اب آپ اس آدمی کو چلیں ایک ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے دو میرا تو پورا دل ہے کیونکہ دیکھیں میں تو ایک سپورٹس بن رہا چکا میں تو کمزور ٹیموں سے کھیلتا ہی میرا دلی نہیں کرتا تھا میں شہد وائد کیپٹن تھا جب کمزور ٹیم آتی میں کہ کسی اور کو کھلا ہو تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اس کے ساتھ میرا مقابلہ ہو لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ لیں کہ پھر ہم نے مجرموں کو یعنی جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے کوئی بھی آکے الیکشن لڑنے ویسے ویسے جو این آر او مل گئے اب مجھے لگتا ہے وہ ویسی بری ہو جائے گا تو چلے اچھا آئے مقابلہ کریں لیکن 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 وہ اتنا ڈرپو کا آدمی ہے وہ تب تک نہیں میچ کھیلتا تھا جب تک اس کا اپنا امپائر کھڑا نہ ہو جمخانہ کلب کے اندر آج بھی کسی سے پوچھ لیں بڑے لوگ ہیں یا ابھی جو کھیلتے تھے ہمارے ساتھ یہ سلمان لوگی سے پوچھ لیں جو وہ پہلے اپنے امپائر لے کے آتا تھا دونوں طرف پھر کھڑا ہو کے بیٹنگ کرتا تھا بلکہ وہ ایک دو صحافیوں نے بھی اس کے پر لکھا ہوا ہے تو وہ کبھی کھیل ہی نہیں سکتا میچ سہی طرح نیوٹرل امپائر سے اداروں کی شکست دیکھیں اداروں کی آپ دیکھیں کون چاہتا ہے کہ اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو یعنی وہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے ملک کا نقصان ہے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر کلیش ہوتا ہے عدلیہ ہو فوج ہو نقصان تو ملک ہے اور ہم نے پوری کوشش کی ہے حالانکہ کئی جگہ ہمیں کونر بھی کیا گیا ہے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دوار کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ ہمارے اداروں کو نقصان پہنچیں رانہ سناللہ صاحب روز کہتے ہیں جی کہ فوس کا یوز کریں گا اگر آپ اسلامباد آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسلامباد آؤں گا تو اگر لائنڈ آرڈر کی سیچویشن پیدا ہوئی اور یہاں پہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئیں اور کسی تھرڈ فوس کو انٹروین کرنا پڑا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا ذمہ دار یہ ہوں گے اگر پہلے تو جو بھی ہوگا ذمہ دار تو یہ ہوں گے چور جو صرف آئے ہیں اپنی چوری اپنی این آر او لینے کے لیے ان کا تو اور کوئی مقصد اگر ہے تو مجھے بتا دیں اور دوسری چیز دیکھیں وہ ٹائم ہمارا کب ہم نے کوئی مجھے بتائے نا میں چھپی سال سے پولٹکس کر رہا ہوں کب ہم نے کوئی چیز آئین کے باہر کی ہے میں اب سارے لوگوں سے حلف لیتا ہوں ہر جگہ کہ انہوں نے پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے ازادی حقیقی ازادی کے لیے لیکن ساتھ کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے کے اندر رہوں گے آئین کی پاسداری کریں گے کیونکہ میں ڈیموکرائٹ ہوں یہ وہ لوگ ہیں تین دفعہ انہوں نے لانگ مارچز کی فضل الرمان آئے یہ سارے کنٹینر پر کٹے کھڑے تھے کیا ہم نے کوئی تشدد کیا کوئی ہم نے ٹیئر گیسنگ کی کوئی ہم نے ان کے گیز ایف آئی آر کاٹی تو یہ جو ایک مجرم کیونکہ یہ تو ہے یہ ایک قاتل آدمی اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ عابد شیر علی کا باپ کہتا تھا اس نے اٹھاراں قتل کی ہے کوئی کہتے ہیں اٹھاراں بھی پچیس یا چوبیس کی ہے جو بھی ہے یہ آدمی کو اور اس کے عقل میں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جہموریت کیا اس نے تو یہی سٹوپٹ باتیں کرنی ہے نا لیکن ہمارا سارا ٹریک ریکورڈ یہ ہے کہ ہم نے پرامن اتجاج کیے ہیں اپنے آئین کے دائرے میں رہ کے جو کہ ہمارا حق ہے ہمارا میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے پرامن اتجاج کرنے کا یہ پرامن اتجاج ہوگا ہم تو کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے نہ کبھی پہلے کیے خان صاحب آتی بڑھ فرام جینن سے خان صاحب گزشتہ روز آپ چھے زمنی انتخابات میں جتے ہیں نمبر ون کون سی نشست رکھیں گے اور دوسری بات تحریک انصاف کب تک الیکشن چاہتی ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں فوری انتخابات تو الیکشن کمیشن کو دو ماہ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور اٹھائیس نومبر تک ایک اہم جو تائیناتی ہونی ہے اس تائیناتی کا کیا کیا جائے اور سیکنڈ چیز اگر یہ تائیناتی موجودہ حکومت کر دیتی ہے تو اس وقت آپ کا کیا ریکشن ہوگا میرا اس پہ بڑا کلیر ہے پہلے تو الیکشن کمیشن کا آئین آرڈر کرتا ہے اس کو کہ نوے دن میں الیکشن کروانا ہے اگر وہ نہیں کرواتا تو الیکشن کمیشن کو اٹھا کے باہر پھینکے کیونکہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کیے جہاں تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے کسی صورت نواز شریف جیسے مجرم جس کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے جو ملک سے باہر سارے اس کے ایسٹس ہیں پڑے ہوئے ہیں جو یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گیا جو جب باہر بیٹھا ہوتا ہے تو سارا جس نے پاکستانی فوج کے خلاف جس طرح کی اس نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں جو اس کا سارا تو اس طرح کے آدمی کو آرمی چیف جیسی اتنی اہم پوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے نہ اس کو پوائنٹ کرنا چاہیے اور زرداری جس کو ساری دنیا ٹین پرسنٹ کہتی ہے حالانکہ ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں ٹین پرسنٹ زیادہ چوری کرتا ہے وہ یہ لوگ اس طرح کے لوگ مجھے بتائیں کیا یہ کولیفائیڈ ہیں ملک کے آرمی چیف کو پوائنٹ کرنے کے لیے جو پھر سے میں کہتا ہوں کہ وہ سارا ملکی سیکیورٹی ڈیبینڈ کرتی ہے آرمی چیف میرٹ کے پر آنا چاہیے نہ عمران خان کا آدمی ہونا چاہیے نہ کسی اور کا آدمی ہونا چاہیے ساری دنیا کے اندر ایسی اور میں بات کر رہا ہوں کامیاب جو ممالک ہیں میرٹ کے پر پوائنٹمنٹ ہوتی ہیں ان کو صرف یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ججز چاہیے اپنے ایف آئی اے کا ہیڈ چاہیے ان لوگوں کو اپنا نیب کا ہیڈ چاہیے جو انہوں نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنا نیب کا ہیڈ رکھے تب ملک کو لوٹا تھا ان لوگوں کو چاہیے جن کو کوئی اس ملک کے قانون توڑنے ہوتے ہیں یا ان کو پیسہ چوری کرنا ہوتا ہے یا چوری کر کے پیسہ بچانا ہوتا ہے ان لوگوں کو اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں میں نے مجھے بتائیں میں نے ساڑھے تین سال میں مجھے ایک بتائیں کہ جو میں نے میرٹ کے بغیر کوئی بھرتی کی ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آرمی چیف ہے جب تک وہ میرٹ میں ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان کی بیس جوڈیٹری اور کالٹی کے ہمارے ججز ہو کیونکہ پاکستان کی گورننس اوپر جائے گی ہم ایف آئی اے کے میں نے پوری کوشش کی دیانتدار آدمی ایف آئی اے کا ہیڈ بنایا نیب ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں تھی آپ پولی آئی جیز دیکھ لیں یہ شباز شریف آئی جی لے کے آئے جس کو سیف سٹی پروجیکٹ لار کے اندر کرپشن میں اس کے اوپر آیا ہوئے اس کو بنا دیئے اس نے اسلامات کا آئی جی کیونکہ کرپ لوگ کنٹرول ہو سکتے ہیں میں نے کسی کو نہیں میں جانتا تھا تفتیش کرتے تھے کہ جو سب سے میرٹ کے اوپر تھا ان کو ہم بناتے تھے اوکے جی موسیقی